نمسکار دوستوں مستیریس نائٹس کے اس اپیسوڈ میں آپ کا ہارتک سواگت ہے دوستوں اپنی بے پناہ خوبصورتی کے لیے مشہور ہیمارچل پردیش کی راجدھانی شملہ شہر ہر رات ایک ایسی خوفنا گھٹنا کا گواہ بنتا ہے جس سے بچ پانا اکثر مشکل یا پھر ناممکن ہوتا ہے شملہ کے نوازیوں کو اب اس ماحول میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے وہ جب بھی رات کے سمیں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں یہی لگتا ہے کہ نہ جانے ان کے ساتھ اب کیا ہوگا اس شہر میں ایسے بہت سے ستھان ہے جہاں پارلوکک شکتیوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور جہاں ہر روز کچھ نہ کچھ بھیانک تو گھٹت ہوتا ہی ہے یہاں ایک نہیں بلکہ کئی ایسے بھوتیا ستھان ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو وشتار میں بتائیں گے لوگوں کے بیچ اس اسپطال کا اتنا خوف پھیلا ہوا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ جو لوگ اس اسپطال میں اپنا علاج کراتے ہیں وہ جلد ہی موت کا شکار ہو جاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ ٹھیک ہونے کے بعد بھی ہر ہفتہ کسی نہ کسی وقتی کی موت ہو جاتی ہے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جن لوگوں کی موت اس اسپطال میں ہوئی تھی ان کی آتمائیں آج بھی وہاں پر بھٹکتی ہیں اور ان کی پرچھائیاں وہاں کے مریضوں پر پڑتی ہیں اس اسپطال کو شرابت مانا جاتا ہے اور یہاں جتنے بھی لوگ اپنا علاج کروانے آتے ہیں انہیں ہر سمیں اپنے آس پاس کسی نہ کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے جبکہ وہاں دوسرا کوئی نہیں ہوتا شملہ کے لوگوں کو اب یقین ہو گیا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے جو کہ صحیح نہیں ہیں انہوں نے یہاں پر کئی عجیب و غریب آوازوں کو سنا ہے جو ویقتیوں کو ان کے نام سے پکارتی ہیں تو کہیں کوئی انہیں دھکا دیتا ہے یا سیڑیوں کے بیچ ان کا راستہ روک لیتا ہے یہاں تک کہ لفٹ کا فس جانا اور اچانک چلنا اور ساتھ ہی کسی کا چیخنا اب عام ہو چکا ہے دوستوں کہا جاتا ہے کہ اس سکول کے لیے تیرہ طریقہ شکروار موت کا پیغام لے کر آتا ہے بریٹش کال میں یہ ستھان ایک اناتھ آشرم ہوا کرتا تھا لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک رات جب بچے سوئے ہوئے تھے تو کسی نے ان کے کمرے میں آگ لگا دی جس کارن ان سب کی دردناک موت ہو گئی اس گھٹنا کے بعد وہاں پر اکثر ان کی آتماوں کو دیکھا جاتا ہے حالانکہ ان بچوں کی آتماوں کو شانتی پردان کرنے کے لیے وہاں پر جھولے اور کئی ضروری سمان رکھے گئے ہیں لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک لڑکی کی آتما جلی ہوئی عوستہ میں ادھیاپکوں اور چپڑاسیوں سے گڑیا اور کھلونوں کی مانگ کرتی ہے ٹرنل تھرٹی تھری اس سرنگ کا نرمان بریٹش کال میں کیا گیا تھا جس کی ذمہ داری بریٹش انجینئر کیپٹن باروک کو سونپی گئی تھی لیکن کام پورا نہ ہونے کے کارن ان کے سوپروائزرز نے انہیں کافی اپمانت کیا اور انہیں سزا بھی دی جس کارن نراشہ میں آ کر باروک نے آتما ہتیا کر لی ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی اس سرنگ میں کیپٹن باروک کی آتما بھٹکتی ہے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اس پٹری پر ایک عورت کو چلتے ہوئے دیکھا جاتا ہے جو کہ ترند ہی غائب ہو جاتی ہے ہاؤس آف دکھانی شملہ کی خوبصورت پہاڑیوں میں ستھت یہ مکان بھی کسی بھوتیا جگہ سے کم نہیں ہے اس مکان میں ٹھہرے ویقتی سر جان سمیت کا کہنا تھا کہ یہ ستھان بہت درابنا ہے اور انہوں نے ایک بوڑے آدمی کی آتما کو وہاں بھٹکتے ہوئے دیکھا تھا جہاں پر اس نے خود کو گولی مار کر آتما ہتیا کی تھی تو دوستوں ان باتوں میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے یہ فیصلہ کرنا تو آپ کے ہاتھ میں ہے آشا کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم جلد ہی کچھ ایسی ہی رومانچک ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے